بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہورا چینل سسکرائب رہ گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیتاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جادو جنات یا کوئی اپنے پیاروں کو منانے کا یا اپنے پیاروں تک جانے کا پہنچنے کا جو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ استخارہ کروائیں روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ کی بہن انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی حدیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی اثر رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھے کان کا روزہ حرام نہ سنے زبان کا روزہ گالی اغیبت چگلی نہ کرے ہاتھ کا روزہ غلیظہ بھرے گندے کام نہ کرے تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کرے پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائے کوئی گناہ کا کام نہ کرے کسی کے ساتھ جھوپ نہ بولے کسی کے ساتھ گالی گستاخی نہ کرے کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جارے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہیں ان چیزوں سے اجتناک کریں یہ گناہ ہیں آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جو میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ یہ جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدہ جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں اور ایسا رمضان المبارکی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ہے جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت اور رحمت فرما دیں ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے تو ان چیزوں کا نڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیارے جو ہے عادیث اور امید ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی لوگوں تک ضرور پنچائیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کے ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی تو آپ ضرور کمرس برکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوریل جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے سفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں بلکل اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دروت دروت شریف دروت ابراہیم پڑھائی میں دروت شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروت شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لئے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موت بر کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہسپن وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی اسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میمبرز کی کوئی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے جسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ بزند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی عمل بہت آلہ بہت ناجواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشیف کی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ فاق میری جو فریاد ہے میرا نام یہ ہے میری اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا میری رب نہیں کیا تو میری رب کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگ دے جائیں پیرو فقیرو کے بچے بھاگ دے جائیں آملوں کے بچے بھاگ دے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگ ہوگے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتی ہوں اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کروگے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بہت سے دنیا میرے پاس آتی ہے استخاروں کے لیے آتی ہے روحانی علاج کے لیے آتی ہے مدرسے میں کم از کم بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتے ہیں تو میں ظاہر بہت سے لوگ میں نے دیکھیں جب اللہ سے طلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتے ہیں سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا آپ نے رکھا تھا اس کے اوپر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے ٹائم پڑھائی کریں اتوار کا دن رکھیں با فضو نفل پڑھ کے عمل کریں تو بالکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ ملی بھی نہ اگر گلہ خوشک ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے ہیں نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پر کے پر دم کر لیں بس یہ ایک احسا پر آپ کے پاس موت ہو اس کی بہت ہی فاظت کیجئے گا جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا گئے گا جو آپ کہیں گے وہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا دارمدار ہوتا ہے اچھے قریقے سے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھا در ایک لسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دون یا دہین یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھائی ہو کھائی بھی ہو تو کم مس کم پانچ گھنٹے کا فرق ہو چار گھنٹے کا فرق مسوا کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندرن دن نہ کامیاب ہوئے تو پھر گئی اللہ کے کلام پہ تو عقل رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں میں نے آپ کو بتایا توکل میرے رب کی ذات پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا آپ نے جب کسی کے سامنے پر اپنی چہرے پہ بس لگانا ہے اپنے ہاتھوں پہ لگا کے پر کو تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر کسی کوئی دور بہت اپنا پیارا دور ہے تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام پن میں والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے پر کو پھوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا اس کو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا ہم مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا خیال لگیے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی اس پہن کو یاد کی جزاک اللہ خیر موسیقی